اسلام علیکم ویلکم ٹو آمناس رییکشن کیسے ہیں آپ سب تو سٹارٹ کریں گے اپنا ریویو اپنا رییکشن ویڈیو ستارہ کہاں ہیں کس حال میں ہیں اس پر تھوڑی سی آپ کے ساتھ میں یہاں پر اپنی جو ایک اپینین ہے وہ شیئر کرنا چاہوں گی ساتھی ساتھ مجھے اسٹرونگ غزمہ صاحبہ جو ہیں جو کہ اپنے آپ میں ایک نام ایک پہچان رکھتی ہیں اور وہ اسٹوریز کو کور کرتی ہیں انٹرویوز لیتی ہیں اور ان کی کچھ انجیو وغیرہ ٹائپ چیزیں بھی ہیں مطلب لوگ ان پر ٹرسٹ کر کے ان کو بڑے بڑے اماؤنٹ بھیجتے ہیں اور وہ پھر مستحق افرات تک اسے پہنچاتی بھی ہیں اور سٹرونگ غزمہ کا ایک تارک یہ بھی ہے کہ انہوں نے بھی اپنے ہسپنڈ کی سیکنڈ میریج کروائی تھی کیونکہ ان کے بقول وہ بیمار رہا کرتی تھی اس لیے انہوں نے اپنے ہسپنڈ کی سیکنڈ میریج جو ہے وہ کروا دی تھی ان کی جو سیکنڈ مطلب میسز ہیں ہسپنڈ کی ان کا نام بھی کوسر اور غزمہ کی جو سوتن ہے ان کا نام بھی کوسر یہ ایک کوئنسیڈنس تھا یا کوسر کیا بولا جائے خیر جناب تو عزمہ جو ہیں ان کے میں نے کچھ یہاں پر لیٹسٹ انٹرویوز دیکھے ہیں تو ایک انٹرویو ہے جو انہوں نے ایک معصوم سی بچی کا لیا ہے اور میں اس پر بلکل بات کرنا چاہ رہی تھی لاسٹ ٹو ڈیز پہلے میں نے دیکھا تھا وائس آور بھی کر کے رکھا تھا پھر میں بھول گئی اور وہ وائس مجھ سے ڈیلیٹ ہو گئی تو اس میں پتہ ہے آپ کو کیا ہے جو معاشرہ ہے نا وہ ایک خرابی کی طرف جا رہا ہے کیونکہ جو انٹرنیٹ ہے اور جو کچھ یہاں سوشل پلیٹ فارم تک ہر ایک کا ایکسس جو ہے وہ ہر چیز تک ہے اچھی ہو چاہے بری ہو تو پھر کیا ہوتا ہے جو برائی ہے وہ انسان پر بہت تیزی کے ساتھ غلبہ حاصل کرتی ہے تو رشتوں کا تقدس پامال ہوتا ہے تو اس میں انہوں نے ایک سٹوری کور کی تھی میرے خیال میں بھاول پور سے کوئی خاتون ہے ان کی بہت چھوٹی سی بچی چھ سال کی شاید وہ بچی بیٹی لائیو ان کے ساتھ ایک پوڈکاست سمجھ لیں تھی تو اس میں وہ بات کر رہی تھی اور جو بچی کا تایا ہے اس نے خدا نہ کرے کچھ غلط چیز اس بچی کے ساتھ کی تھی تو میں بڑی حیران تھی کہ اس ماں صحبہ اتنی سمجھدار ہیں ایک باشعور عورت ہیں خود بچی کی ماں ہیں خود زندگی میں اپنے اپس اینڈ ڈاؤنز دیکھے ہیں اتنی سٹوریز کو کور کرتی ہیں سوری بولنے میں اس ٹائم جو چیزیں ادھر سے ادھر ہو جائیں تو معذرت تو سٹوری جو کور کرتی ہیں تو ان کو اتنا تو آئیڈیا ہونا چاہیے کہ آپ کا جو ایک کنڈکٹ ہے وائل یو آر انٹرویوینگ سچ انوسنٹ کیڈز تو آپ کا جو کنڈکٹ ہے وہ کیسا ہونا چاہیے مجھے بہت افسوس ہوا مطلب وہ اس بچی کو ایک کہنا چاہیے پوش اپ کر رہی تھی کہ بیٹا آپ بتائیے ڈرئیے نہیں کیا کرتے تھے کیسے لے جاتے تھے مطلب وہ چیز جو بچی کو کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے اور اس کے ذہن سے ان تمام تر چیزوں کو مٹ جانا چاہیے تو بار بار اس چیز کو سنوا کر اس کے موں سے اس واقعے کو اس کری انسیڈنس کو اگرچہ کہ خدا نہ کرے یہ سچا واقعہ ہے تو کیونکہ میں نے سنا ہے بہت سارے لوگ جو ہے نا چینل کے لیے فیک اسٹوریز بھی کور کرتے ہیں اللہ بہتر جانتا ہے لیکن اس طرح کی چیزیں یہاں گردش کرتے ہیں تو مجھے بہت دکھ ہوا کہ آپ اتنی بڑی خاتون ہو کر اس ماسوم سی بچی سے اس طرح کے سوالات کر رہی ہیں مجھے یاد آگیا جب میں انڈین موویز دیکھا کرتی تھی نا بولی وڈ کی تو وہاں پر کافی پرانی جو موویز بنا کرتی تھی اب تو خیر ٹرینڈ بہت چینج ہو گیا ہے تو وہاں پر جو اس طرح کی وکٹمز ہوتے تھے یعنی ریپ وکٹمز تو ان کو کوٹ میں لائے جاتا تھا جب وٹنس باکس کے اندر تو وہ بہت گھبراتی تھی کہ جو ان کے ساتھ کراس کوئسشننگ ہے وہ بڑی شرمناک ہوگی اور اس وجہ سے جو بہت سی لڑکیاں تھیں وہ آوائٹ کرتی تھی تو اس ٹائم نا ایک ٹائم تھا جب اس طرح کی موویز بہت بنا کرتی تھی میں بڑی حیران ہوئی کہ آپ ایک معصوم سی بچی سے اس طرح کے سوالات کیسے کریں ہیں مجھے یہ چیز بہت عجیب و غریب آپ کی لگی پھر آپ نے ابھی علیزہ سہر کا ایک ریسنٹ انٹرویو کیا ہے اور کیا بولوں میں ان کے بارے میں کہ اس میں کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے کیا نہیں ہے علیزہ سہر کا اگر میں نے چینل سرچ کیا ہے نا یعنی علیزہ سہر جو ہیں ان کا پتہ ہے آپ کو فرسٹ ویڈیو میرے پاس تب آیا تھا جب ہماری ایک کو یوٹیوبر تھی فرام انڈیا انہوں نے کمیونٹی پوسٹ لگائی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ کوسر ہیں تو میں بڑی حیران ہوئی تھی میں نے کہا نو نو شیز نوٹ کوسر مطلب ساجد کی وائف تو انہیں یہ لگتا تھا کہ یہ کوسر ہیں جبکہ یہ ایک الگ بلوگر تھی خیر جی تو تب میں ان سے نہ میرا ایک انٹروڈکشن ہوا تھا کہ یہ بھی ایک بلوگر ہیں پھر انہیں بھول بھال گئی انہیں نہیں دیکھا اور اب اس مدے کے بعد جب دیکھا ہے تو لٹرلی جو ان کی ویڈیوز ہیں نا جو ان کے شورٹس ہیں اور جو ان کی ویڈیوز میں کچھ انداز ہیں انہیں دیکھ کر آنکھیں جو ہیں نا وہ تھوڑی جھک گئیں کہ اگر آپ لوگ بلوگر سے آتے ہیں اگر آپ لوگ بلوگر ہیں تو خدارہ اس چیز کا تو مان رکھئے کہ کمائیں اللہ نے آپ کو عزت دینی ہوگی اللہ نے آپ کو مال دینا ہوگا اللہ نے آپ کو شہرت دینی ہوگی تو وہ آپ کو صحیح ٹریک پہ چل کے بھی دے گا ہے نا رسک تو وہی ملے گا جو آپ کے نصیب میں ویوز اتنے ہی آنے جو آپ کے نصیب میں ہاں کوشش کرتے ہیں لیکن جو بری کوشش ہے وہ کیوں کی جائے تو بہر کیف جو ان کا ایک اپنا چینل ہے نا اس پر بھی کافی اس طرح کی ویڈیوز ہیں جو کہ انہیں نہیں بنانی چاہیے تھی تو میں نے جو یہ عزمہ صاحبہ ہیں ان کا یہ انٹریویو تو سنا نہیں کیونکہ اس مدے کو لے کر اتنی چرچہ ہے اتنی چرچہ ہے اور وہی ایک بات کہ اس ایک لیڈی علیزہ کے اس طرح سے ویڈیو کوئی وائرل ہوئی ہے اللہ جانے کیا ہوا ہے لیکن وہی کے جو پورا خاندان ہے پوری برادری ہے وہی لوگ صحیح نہیں ہوتے مطلب اس طرح کا لوگ مائنسیٹ بنا لیتے ہیں دیکھیں جناب ولی کے گھر شیطان اور شیطان کے گھر ولی پیدا ہوتا ہے نا تو اس طرح کی باتیں کر کے نا خود کو آپ لوگ بہت اونچا مت ثابت کیا کریں اور دوسری کسی برادری کو بہت زیادہ لیڈ ڈاؤن نہیں کیا کریں یہ ہو سکتا ہے یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسی جو برادری ہے اس میں اس طرح کے واقعات زیادہ تر ہوتے ہیں کیا پتہ اس برادری میں کوئی بہت نیک پارسا انسان بھی ہو مرد ہو خاتون ہو تو اس طرح سے ایک سٹیمپ لگا دینا میرا نہیں خیال کہ یہ مناسب اور درست رویہ ہے تو یہ بات میں کرنا چاہتی تھی دوسری بات میں یہاں پر ایک اور کرنا چاہوں گی کہ ستارہ ستارہ کہاں ہے تو آپ کو یاد ہوگا جب ستارہ کا 365 دیز چیلنج کمپلیٹ ہونے والا تھا تو اسی ٹائم ستارہ نے کہا تھا کہ کچھ ٹائم کے لیے وہ بریک لیں گی فور 15 دیز یاد آگیا مجھے تو انہوں نے کہا تھا تاکہ وہ اپنے ذہن کو ریلیکس دیں اور جو ٹینشنز جو پریشانیاں انہوں نے یہاں جے لی ہیں اسے تھوڑا خود کو فری کریں تو وہ وائٹی کو کچھ دنوں کے لیے کوٹ کریں گی اور دوبارہ سے ریلیکس ہو کر دوبارہ ایک نئی انرجی کے ساتھ یوٹیوب کا روک کریں گی اب کیا ہے یہاں پر بھی لوگ افسانے بنا رہے ہیں ویسے افسانے بنانے کے لیے جو ساجت صاحب ہے نا ان کا ویڈیو میں نے بھی دیکھا ہے اور اس میں صرف ہمیں تیبہ ہی دکھائی دی ہیں مطلب نہ مصطفہ دکھائی دیئے اور نہ ہی آئیو دکھائی دی اور نہ ہی گھر کا کوئی اور فرد دکھائی دیا تو ویسے بھی جو ساجت صاحب کی ویڈیوز ہوتی ہیں وہ زیادہ تر کار میں بیٹھ کے بناتے ہیں ادھر ادھر کی شاپنگ دکھا دیتے ہیں اپنا چھوٹا موٹا رییکشن دے لیتے ہیں ضروری نہیں کہ وہ پورے کمبے کو دکھائیں یا امہ کو بھی دکھائیں بیگم کو بھی دکھائیں پورے گھر کا ایک ایک کھونا دکھائیں ان کے ویلوگز بڑے مختصر ہوتے ہیں اچھا ایک چیز یہ بھی پوسیبل ہے کہ جس ٹائم ساجت صاحب جو ہیں وہ طیبہ کو لے کر نکلے ہوں اس ٹائم جو گھر پر موجود دیگر خواتین ہیں مطلب امی ہو گئی ستارہ ہو گئی فاطمہ ہو گئی وہ ریلیکس مائن کے ساتھ کچھ شادی کے حوالے سے پلاننگ کر رہی ہوں گی کچھ اپنی چیزیں پلان کر رہی ہوں گی ستارہ کچھ شادی کے لیے چیزیں جو ہیں وہ سوچ رہی ہوں گی کیونکہ شادی تو نویمبر میں ہے تو یہ بھی پوسیبل ہے تو لوگ جو ہے وہ اپنے اپنے اندازے لگا رہے ہیں اور یہاں پر میں بات کرنا چاہوں گی جو ایک رییکشن چینل ہے فرام انڈیا اور وہ جو ہے ستارہ کے لیے بہت غلاست بکتی ہیں یعنی جو ششتر صاحبہ ہیں اچھا ششتر صاحبہ کے لیے کہنا یہ ہے کہ شی اس فرام انڈیا تو ان کا جو چینل ہے اس پر کیا روکا نہیں جا سکتا تو میں ایک چیز بولنا چاہوں گی یہاں پر کہ جو ستارہ ہیں ان کے حوالے سے جو دو انڈیا کے مین اسٹریم چینل ہیں ان کے گوگل پیچ پر ایک سٹوری کور کی گئی تھی نا تو ستارہ یا پھر جو ستارہ کے فالوورز ہیں جو ستارہ کے سبسکرائبرز ہیں جو پینلسٹ ہیں جو ستارہ کو ایڈوائز کرتے ہیں جو ستارہ کے لیے فائٹ کرتے ہیں اور جو انڈیا سے ہیں تو وہ ان میڈیا جو ریسورسز ہیں ان سے رابطہ کر سکتے ہیں کہ دیکھیں ہمارے ملک کی ایک یوٹیوبر اس طرح سے ایک یوٹیوبر ہے جس کو آپ نے کوریج دی ہے اور ڈیلی بیٹھ کر اس کے جو بچے ہیں اس کو لانتان کرتی ہے اس یوٹیوبر کے لیے غلط الفاظ استعمال کرتی ہے اور اس طرح دنیا میں ایک رانگ میسج جاتا ہے یہ رییکشن دے لیکن زبان کو سنبھالے مطلب یہ کام تو ہو سکتا ہے ایسے ہی آج میں سوچ رہی تھی تو میرے ذہن میں خیال آ گیا کہ یہ کام تو جو ستارہ کی انڈین پینلسٹ ہے نا مطلب جو پینلس پہ آتی ہیں اور ما شاء اللہ کافی وہ لیڈیز جو ہیں کوالیفائیڈ بھی ہیں تو ایٹ لیسٹ اتنا تو وہ یہ کر ہی سکتی ہیں کیونکہ جو یہ یوٹیوبر ہے نا یہ ان کے کنٹری میں ہیں اور وہاں سے بیٹھ کر یہ ستارہ کو کنٹینیسلی اور ستارہ کے بچوں کو گندے ناموں سے پکار رہی ہیں آج بھی ان کا تمنیل نہایت فضول ہے کہ ستارہ کہاں گئی ہے مطلب ان کی جتنی سوچ جن کی جتنی ذہنیت اسی ذہنیت اسی سوچ کے حساب سے یہ لوگ باتیں کریں گے مطلب اچھا یہ کبھی سوچ نہیں سکتے کیونکہ جو ان کی آرڈینس ہے وہ بری سوچ کو سننے آتی ہے اور اگر یہ اچھا بولیں گے تو ان کی آرڈینس جو ہے وہ ان کو چھوڑ کے چلی جائے گی اس لیے ریاکشن نہیں دینے پرسنل گرجز نکالنے ہیں تو تڑاک کرنی ہے گالی گفتار کرنی ہے تب ہی تو جو آرڈینس ہے وہ خوش ہو کر واہ واہ کرے گی اور کہے گی آپ بہت بہادر ہو آپ بہت بڑی شیر ہو تو اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں تو میں نے کہا ضرور میں اس پر اپنا ایک اپینین دوں گی کہ یہ کام تو آپ لوگ کری سکتے ہیں باقی اللہ تعالیٰ آفیت فرمائے جب بھی ستارہ واپس آئیں تو گوڈ لک ستارہ فل اینرڈی کے ساتھ آئیں ریلیکس ہو کر آئیں اور اپنا ٹائم لیں اگر آپ نے ویلنگلی جو ہے یہ ڈسیجن لیا ہے مطلب کسی کے فورس کرنے پر نہیں لیا تو اٹس فائن اور کبھی کبھار بریک لینا اچھا ہوتا ہے میں نے کمیونٹی پوسٹ لگائی تھی آپ کے لیے کیونکہ جو آپ کے سبسکرائبرز ہیں وہ جو مجھے بھی دیکھتے ہیں وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ ستارہ کا ویلوگ نہیں آیا پلیز ستارہ سے کہیں کہ ستارہ ویلوگ ڈالیں تو میرے پاس یہی ایک آپشن تھا ان سب کا میسج پہنچانے کے لیے لیکن مجھے اندازہ ہے کبھی کبھار انسان بہت زیادہ اگزاست ہو جاتا ہے منٹلی بھی تو تھوڑا بریک لے لینا اچھا ہے لیکن پھر کہوں گی کہ شوٹس جو ہیں وہ آپ اپنی چینل پر اپلوڈ کری سکتی ہیں کیونکہ اس میں کچھ اتنا ٹائم نہیں لگتا چھوٹی سی ریل کچھ بھی ایک چیز تاکہ جو آپ کا چینل ہے وہ نیچے نہ جائے اگین ایک بات کہوں گی باقی یہی کہوں گی اللہ تعالیٰ آفیت فرمائے خوش رہیے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ